اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی لائے ہیں جنگ اور لڑائی کے لیے ایک تربیت یافتہ سیر شیر گرستہ ہوا بغیر کسی انتباہ کے مسلمانوں کے لسکر کی طرف دوڑنے لگا تب مسلمانوں کے لسکر سے ایک سیر دل آدمی نکلتا ہے اور وہ خوفناک اور ناقابل تصبر منظر میں شیر کی طرف بھاگنے لگتا ہے چونکہ تاریخ میں ابھی تک کوئی بھی آدمی جنگ میں اس سکارے سیر کی طرف نہیں بھاگا جو کی جنگ کے لیے تربیت یافتہ ہو فارسی اور مسلمانوں کے دونوں فوجے حیران ہو کر دیکھنے لگیں آدمی چاہیں کتنے ابھی طاقت بر کیوں نہ ہو سیر کا سامنے کیسے کہہ سکتا ہے وہ واحد اور آدمی تیج ہوا کی طرح بینہ کسی خوف کے سیر کی طرف دوڑتا ہے پھر وہ سیر کے اوپر کوت کر کئی وار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سیر کا قتل کر دیتا ہے یہ دیکھ کر فارسی لسکر خوف جدہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان آدمیوں کا مقابلہ کیسے کریں گے جو سیروں سے نہیں ڈرتے اس کے بعد فارسی لسکر جنگ ہار جاتا ہے اور مسلمان انہیں بہاں سے بھگا دیتے ہیں اس کے بعد لسکر کے سردار صعب بن ابی بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہیرو کے پاس جاتے ہیں اور اس کے سر کا بوسہ لے کر تازیم کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں وہ سیر کون تھا وہ سیر حاصم بن عطبہ بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت حاصم بن عطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبے چوڑے دکھنے بالے صحابی رسول تھے آپ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے آپ کی ایک آنکھ جنگی ارموک میں لڑتے ہوئے سہید ہو گئی تھی آپ جنگ سفین میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب سے لڑتے ہوئے سہید ہو گئے اور اپنے مالک حقیقی سے جاملے آپ کے سہادت پر امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو باہے اور آپ کو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا آپ کی آرام گاہ ملک شان کے شہر رقہ میں باقی ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک